پی ٹی آئی کی پنجاب میں ایک اور بڑی کامیابی سبتین خان سپیکر پنجاب اسمبلی منتخب تحریک انصاب کے سبتین خان نے 185 ووٹ حاصل کیے لیگی امیدوار سیف الملوک 175 ووٹ حاصل کر سکے چار ووٹ مسترد ہوئے دوران انتخاب ایوان پھر مچلی منڈی بنا رہا لیگی امیدوار سیف الملوک کا الیکشن ماننے سے انکار پولنگ بک چھین کر ہوا میں اچھال دی بیلٹ پیپرز پھار دیئے ڈپری سپیکر کے خلاف طریقے ادم اعتماد بھی کامیاب فنڈنگ کیس فیصلہ سنانے پر کوئی اعتراض نہیں ہمارا مطالبہ ہے تینوں جماعتوں کی فنڈنگ کا فیصلہ ایک ساتھ سنایا جائے امران خان کا مطالبہ کہان عواز شریف نے اپنی پارٹی کو منی لارننگ کے لیے استعمال کیا پیپلز پارٹی نے امریکہ میں سپارت خانے کے پیسے سے فنڈ دیئے ان دونوں پارٹیوں کے کیسز بھی سامنے آنے چاہیے سب گھبرائے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس لیے تحریک انصاف پر بابندی کی بات کرتے ہیں فورنگ فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنایا جائے اتحادی الیکشن کمیشن پہنچ گئے چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کی شاید خاکہ نباسی نے الزام لگایا تحریک انصاف کے ہاتھ صاف تھے تو پہلے دن ریکارڈ پیش کرتی کیس آٹھ سال تک دبانے کی کوشش کی ہر غیر قانونی حربہ استعمال کیا الیکشن کمیشن نون لیگ اور پی پی کے ساتھ لارڈلا سلوک نہ کرے فروخ حبیب کہتے ہیں حکومت نے فائننشل ٹائمز میں عارف نقبی کے نام سے سٹوری چھپائی ووڈن کرکٹ کلپ سے جو پیسہ آیا وہ ڈیکلئر ہے دوہزار سترہ کی ریپورٹ ہے عارف نقبی نے نباس حریف کے لیے ڈینر رکھا اس پر بھی جواب دیں نون لیگ نے الیکشن کمیشن سے بارہ اور پیپلز پارٹی نے گیارہ اکاؤنٹ شپائے الیکشن کمیشن کی فرتیاں پی ٹی آئی کی گیارہ ارکان قومی اسیمبلی کے استیفے منظور ارکان قومی اسیمبلی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا نشستیں خالی قلار اسپیکر نے اسیمبلی منظور کر کے الیکشن کمیشن کو بھیجوائے تھے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا الیکشن کمیشن خالی نشستوں پر زمنی الیکشن کا انعقاد کرائے گا زمنی الیکشن کے بجائے اکتوبر میں نئے الیکشن پر معاملہ تیپ آگئے شیخ تشید نے بڑا دعویٰ کر دیا کہا قرانٹینہ والے بھی الیکشن مان گئے صرف فضل الرحمان رہ گئے ہیں نئے الیکشن کمیشن اور نگرہ حکومت کا فیصلہ قوم جلد سن لے گی امپورٹیڈ حکومت کا ایک بار پھر عوام پر پیٹرول بنگ چلانے کا فیصلہ ڈیزل تھارہ اور پیٹرول پندرہ روپے تک مہنگا کرنے کی سمری تیار آج اگرہ وزارت خزانہ کو بھیجے گی وزیراعظم سے مشابرت کے بعد 31 زولائی کو نئی قیمتوں کا اعلان متوقع ہے سپریم کورٹ نے 28 زولائی کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل اجلاس کی ریکارڈنگ پبلک کر دی ترجمان کے مطابق عدالت نے چیئرمن جوڈیشل کمیشن کے حکم پر ریکارڈنگ جاری کی ریکارڈنگ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کر دی گئی جسٹس خاضی فائزیسا جسٹس سردار تارک نے اجلاس کے اعلانیے سے اختلاف کیا آئیٹرنی جنرل نے رولز بننے تک ججز تائناتی کا معاملہ موخر کرنے کی بات کی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے امریکہ سے پاکستان کے لیے قرض کی رقم جل جاری کرنے کے لیے آئی ایم ایف پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کر دی ذرائع کے مطابق آرمی چیف نے امریکی نائف وزیرخار جا وینڈی شرمن سے ٹیلی فون پر گفتگو کی کہا وائٹ ہاؤس اور محکمہ خزانہ آئی ایم ایف پر پاکستان کے لیے تقریباً ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کی فوری فراہمی کے لیے دباؤ ڈالے پاکستانی سپاہ سالار نے سینڈ فارم کے کمانڈر جنرل سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا ایرلائنز آپ نے جانی مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ دول نیوز ڈاٹ کام دیکھتے رہیے بولی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے